جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے جلوہ کیا سہر کے رخے بے ہجاب نے دیکھا سوے فلک شہ گردو رکاب نے مر کر صدا رفیقوں کو دی اس جناب نے آخر ہے رات حمد و سنائے خدا کرو اٹھو فریضہ سہری کو ادا کرو ہاں غازیوں یہ دن ہے جدال و قتال کا یہاں خون بہے گا آج محمد دیال کا چہرہ خوشی سے صرف زہرہ کے لال کا گزری شب فراق دن آیا وصال کا ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے راتیں تڑپ کے کاتی ہیں اس دن کے واسطے یہ سن کے بستروں سے اٹھے ہو خدا شناس ایک ایک نے زیب جسم کیا فاخرہ لباس شانے محاسنوں میں کیے سب نے بے حراس باندھے امام آئے امام زمان کے پاس رنگیں ابائیں دوش پا کمریں کسے ہوئے مشکو زباد و عطر میں کپڑے بسے ہوئے سوکھے لبوں پا حمد الہی رخوں پا نور خوف و حراس و رنج و قدورت دلوں سے دور فیاز حق شناس اولو العزم زی شعور خوش فکر و بزل سنج و ہنر پرور و غیور کانوں کو حسن سوت سے حز بر ملا ملے باتوں میں وہ نمک کہ دلوں کو مزا ملے سابند پرد بار فلک مرتبت دلے عالی منش سبا میں سلیمہ و غام شیر گردان دہر ان کی زبر دستیوں سے زیر فاقے سے تین دن کے مگر زندگی سے سیر دنیا کو ہیچ و پودھ سرابا سمجھتے تھے دریاد دلی سے بحر کو قطرہ سمجھتے تھے پانی نہ تھا وجو جو کریں وہ فلک جناب پر تھی رخو پا خاک تیمم سے طرف آب باریک عبر میں نظر آتے تھے آف تاب ہوتے ہیں خاک سار غلامِ ابو تراب مہتاب سے رخوں کی صفا اور ہو گئی مٹی سے آئینوں میں جلا اور ہو گئی ناگاہ چرخ پر خط ابیز ہوا آیاں تشریف جا نماز پہ لائے شہِ زمان سجادے بچ گئے عقبِ شاہِ انسو جان ساوتِ حسن سے اکبرِ محرونِ دی ازان ہر ایک کی چشم آنسوں سے ڈبڈبا گئی گویا صدا رسول کی کانوں میں آگئی چپ تھے تجور جھومتے تھے وید میں شجر تسبیح ہاں تھے برگ و گلو غنچہ و سمر مہوے سنا کلوخ و نباتات و دست و در پانی سے مو نکالے تھے دریا کے جانور اجاز تھا کہ دل برِ شبیر کی صدا ہر خوشک و تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا نامو سے شاہ روتے تھے خیمے میں زار زار چپ کی کھڑی تھی سہن میں بانوے نامدار زینب بلائیں لے کے یہ کہتی تھی بار بار صدق نمازیوں کے موزن کے میں نصار کرتے ہیں یوں سناو صفت ذل جلال کی لوگو ازان سنو میرے یوسف جمال کی یہ حسن ساوت اور یہ قرعت یہ شد و مد حقہ کہ افسح الفسحہ ہے انہی کا جد گویا ہے لہنِ حضرتِ دعودِ باخرد یا رب رکھ اس صدا کو زمانے میں تا عبد شعبِ صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں بلبل چہک رہا ہے ریاضِ رسول میں فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہِ انام آئے مصافحے کو جوانانِ تشنا کام جو میں کسی نے دستِ شہنشاہِ خاصُ عام آنکھِ ملی قدم با کسی نے با احترام کیا دل تھے کیا سپاہِ رشید و سعید تھی باہم معانقے تھے کہ مرنے کی عید تھی بیٹھے تھے جا نماز پہ شاہِ فلک سریر ناغا قریب آکے گرے تین چار تیر دیکھا ہر ایک نے مر کے صوبے لشکرِ شریر ابباس اُٹھے تول کے شمشیرِ بے نظیر پروانہ سے سراجِ امامت کے نور پر روکی سپر حضورِ کرامت زہور پر اکبر سے مر کے کہنے لگے سرورِ زمان تم جا کے قہد و خیمے میں یہ اے پدر کی جاں باندے ہے سرکشی پہ کمر لشکرِ گراؤں بچوں کو لے کے سہن سے ہٹ جائیں بیویاں غفلت میں تیر سے کوئی بچہ تلف نہ ہو درائے مجھے کہ گردنِ اصغر حدف نہ ہو کہتے تھے یہ پسر سے شہے آسمان شریر فضہ پکاری طرح سے کیا اے خلق کے امیر ہے ہے علی کی بیچیاں کس جاں ہوں گو شگیر اسر کے گاہوارے تک آ کر گرے ہتی گرمی میں ساری رات تو گھت گھت کے روئے ہیں بچے ابھی تو سرد ہوا پا کے سوئے ہیں اٹھے یہ شور سن کے امامِ فلک بخار ڈیوڑی تکائے ڈھالوں کو روکے رفیق و یار فرمایا مڑ کے چلتے ہیں اب بحرِ کارزار کمریں قسو جہاد پا منگباو راہوار دیکھو فضہ بحشت کی دل باغ باغ ہو امت کے کام سے کہیں جلدی فراغ ہو فرما کہ یہ حرم میں گئے شاہ بحر و بر ہونے لگی صفوں میں کمر بندیاں ادھر جوشن پہن کے حضرتِ عباسِ نام پر دروازِ پر جہلنے لگے مثلِ شیرِ نر پرتاؤ سے رخ کے برک چمکتی تھی خاک پر تلوار ہاتھ میں تھی سپردو شپاک پر خیمے میں جاکے شہ نے یہ دیکھا حرم کا حال چہرے تو فق ہیں اور کھلے ہیں سروں کے بال جینب دیئے دعا ہے کہ اے ربِ ذُل جلال بچ جائے اس فساد سے خیر النساء کلال بانوِ نیک نام کی کھیتی رہے بولے قریب جاکے شہِ آسمان جناب مستر نہ ہو دعائیں ہیں تم سب کی مستجاب مغرور ہیں ہتا پہائیں یہ خانمہ خراب خود جاکے میں دکھاتا ہوں ان کو رہے سواب موقع بہن نہیں ابھی فریعہ دعاہ کا لاؤت تبرکات فسالت پناہ کا میراج میں رسول نے پہنا تو جو لباس کشتی میں لائیں زینب اسے شاہِ دین کے پاس سر پر رکھا امامہِ سردارِ حق شناس پہنی قباعِ پاکِ رسولِ فلق اساس بر میں درست و جست تھا جامعہ رسول کا رومال فاطمہ کا امامہ رسول کا صندوق اسلحے کے جو کھلوائے شاہ نے پیٹا مو اپنا زینبِ اسمت پناہ نے پہنی زراہ امامِ فلق بارگاہ نے بازو پجوشنین پڑے عزد و جاہ نے جاہر بدن کے حسن سے سارے چمک گئے حلقے تھے جتنے اتنے ستارے چمک گئے یاد آگئے علی نظر آئی جو ذلفقار قبضے کو چوم کر شہدین روئے زار زار تولی جو لے کے ہاتھ میں شمشیرِ آبدار شوقت نے دی صدا کے تری شان کے نصار فتو زفر قریب ہو نسرت قریب ہو زیب اس کی تجھ کو ذر عدو کو نصیب ہو اچھار ادھر لگا چکے آقاِ خاص و عام تیار ادھر ہوا علمِ سیدِ انام کھولے سروں کو گل تھی سیدانیاں تمام روتی تھی تھامِ چوبِ علم خاہرِ امام تیغِ کمر میں دوش پہ شملے پڑے ہوئے زینب کے لال زیرِ علم آ کھڑے ہوئے گردانِ داونوں کو قواقے و گل ازار مرفق تکاستین کو الٹے و صد و قار جعفر کا روب تبدبے شیرِ کردگار بوٹا سا ان کے قدبِ نمو دار و نامدار آنکھیں ملین علم کے پھرائرے کو جھوم کے رائت کے گرد پھرنے لگے جھوم جھوم کے گہ ماں کو دیکھتے تھے گہے جانبِ علم نعرہ کبھی یہ تھا کہ نسارِ شہِ امم کرتے تھے دون بھائی کبھی مشورِ بہم آہستہ پوچھتے کبھی ماں سے گزی حشم کیا قصد ہے علی ولی کے نشان کا اما کسے ملے گا علم نانہ جان کا کچھ مشورہ کریں تو شہن شاہِ خوشحصال ہم بھی محق ہیں آپ کو اس کا رہے خیال پاسِ عدب سے عرض کی ہم کو نہیں مجال اس کا بھی خوف ہے کہ نہ ہو آپ کو ملال آقا کے ہم غلام ہیں اور جانِ سار ہیں عزت طلب ہیں نام کے امیدوار ہیں بے مثل تھے رسول کے لشکر کے سب جوان لیکن ہمارے جد کو نبی نے دیا نشان خیبر میں دیکھتا رہا مو لشکرِ گرام پایا علم علی نے مگر وقتِ انتہاں طاقت میں کچھ کمی نہیں گو بھوکے پیاسے ہیں پوتے انہی کے ہم ہیں انہی کے نواسے ہیں زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام کیا دخل مجھ کو مالک و مختار ہیں امام دیکھو نکی جو بے عدبانہ کوئی کرام بگنوں گی میں جو لوگِ علم کا زبان سے نام لو جاؤ بس کھڑے ہو الگ ہاتھ جوڑ کے کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے سرکو پھٹو پڑھو نہ کھڑے ہو علم کے پاس ایسا نہ ہو کہ دیکھنے شاہِ فلک کا ساس کھوتے ہو اور آئے ہوئے تم میرے حواس بس طابلِ قبول نہیں ہے یہ التماس رونے لگو گے تم جو برا یا بھلا کہوں اس زد کو بچپنے کے سوا اور کیا کہوں عمرِ قلیل اور ہوا سے منصبِ جلیل اچھا نکالو قط کے بھی بڑھنے کی کچھ سبیل ماں صد پہ جائے گرچہ یہ حمد کی ہے دلیل ہاں اپنے ہم سنوں میں تمہارا نہیں عدیل لازم ہے سوچے غور کرے پیش و پس کرے جو ہو سکے نہ کیوں بشر اس کی حواس کرے ان ننے ننے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ علم چھوٹے قدوں میں سب سے سنوں میں سبوں سے کم نکلے تنوں سے سبتِ نبی کے قدم پہ دم اوضا یہی ہے بس یہی منصب یہی حشم کام رخصت طلب اگر ہو تو یہ میرا کام ہے ماں صد پہ جائے آج تو مرنے میں نام ہے پھر تم کو کیا بزرگ تھے کر فخر روزگار زیبا نہیں ہے وصفِ اضافی پہ اکتخار چاہر وہ ہیں جو تیر کرے آ پاشکار دخلا دو آج حیدر و چاہر کی کارسا تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں فوجِ پکارِ خُد کے نواسِ علی کے ہیں نرغے میں تین دن سے ہے مشکل کشاہ کا لال ہم ماں کا باغ ہوتا ہے جنگل میں پائے مال پوچھا نہ یہ کہ کھولے ہیں کیوں تم نے سر کے بال میں لٹ رہی ہوں اور تمہیں منصب کا ہے خیال غم خار تم میرے ہونا عاشق امام کے معلوم ہو گیا مجھے طالب ہو نام کے ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے بولے ولالہ فام غصے کو آپ تھام لیں اے خواہرِ امام واللہ کیا مجال جو اپنے علم کا نام کھل جائے گا لڑیں گے جو یہ پا وفا غلام فوجِ بھگا کے گنجِ شہیدہ میں سوئیں گے تب قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوئیں گے بس کہکہ یہ ہٹے جو سعادت نشان پسر چھاتی بھرائی ماں نے کہا تھام کر جگر دیتے ہو اپنے مرنے کی پیارو مجھے خبر ٹھہرو ذرا بلائیں تو لے لے یہ نوہگر کیا صدقے جاؤں ماں کی نصیحت بری لگی بچو یہ کیا کہا کہ جگر پر چھوڑی لگی زینب کے پاس آکے یہ بولے شہِ زمن کیوں تم نے دونوں بیٹوں کی باتیں سنی بہن شیروں کے شیر آقل و جرار و سب شکن زینب وحیدِ اسر ہیں یہ دونوں گل بدن یوں دیکھنے کو سب میں بزرگوں کے طور ہیں کیور ہی ان کے اور ارادے ہی اور ہیں ناؤ دس برس کے سن میں یہ جرت یہ ولولے بچے کسی نے دیکھے ہیں ایسے بھی من چلے اقبال کیوں کر ان کے نقدموں سے مو ملے کس گود میں بڑے ہوئے کس دودھ سے پلے بے شک یہ ورسدارِ جنابِ امیر ہیں پر کیا کہوں کہ دونوں کی عمریں صغیر ہیں بس جس کو تم کہو اسے دیں فوج کا علم کی عرض جو سلاحِ شہِ آسمان حشم فرمایا جب سے اُٹھ گئیں تہرائِ با کرم اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم مالک ہو تم بزرگ کوئی ہو کہ خرد ہو جس کو کہو اسی کو یہ عہدہ سپرد ہو بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام ہے کس طرف توجہِ سردارِ خاص و عام گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہِ آسمان مقام قرآن کے بعد ہے تو علی ہی کا کچھ کلام شوقت میں قد میں شان میں ہمسر کوئی نہیں ابباسِ نامدار سے بہتر کوئی نہیں عاشق غلام خادمِ دیرینہ جانسار فرزن بھائی زینتِ پہلو وفاشعار جرار یادگارِ پدر فخرِ روزگار راحت رسام مدی و نمودار و نامدار صفدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے آنکھوں میں عشق بھر کے یہ بولے شہِ زمن ہاں تھی یہی علی کی وسیعت بھی اے بہن اچھا بھلائیں آپ کدھر ہے وہ سف شکن اکبر چچا کے پاس گئے سن کے یہ سخن کی عرض انتظار ہے شاہِ غیور کو چلیے اُفی نے یاد کیا ہے حضور کو ابباس آئے ہاتھوں کو جوڑے حضورِ شاہ جاؤ بہن کے پاس یہ بولا ودین پناہ زینب وہیں علم لی آئیں بیز جو جا بولے نشان کو لے کے شہِ عرش بار گا ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنج تن کی ہے لو بھائی لو علم یہ انایت بہن کی ہے تلک کر علم پہات جھکا وہ فلک وقار ہمشیر کے قدم پہ ملا موبہ افتخار زینب بلائیں لے کے یہ بولی کہ میں نسار ابباس فاطمہ کی کمائی سے ہوشیار ہو جائے آج صلح کی صورت تو کل چلو ان آفتوں سے بھائی کو لے کر نکل چلو تھی عرض میرے جسم پہ جس وقت تک ہے سر ممکن نہیں ہے یہ کہ بڑے فوجِ بدگوھر دیغیں کھچیں جو لاک تو سینہ کروں سپر دیکھیں اٹھا کے آنکھ یہ کیا تاب کیا جگر سابان تھیں پسر حسدِ ذلچلال کے گر شیر ہو تو پھینک لے آنکھیں نکال کے مو کر کے سوہِ قبرِ علی کرکیا خطاب ذرے کو آج کر دیا مولانِ آفتا یہ ارضِ خاک سار ہے بس یا ابو تراب آقا کے آگے میں ہوں شہادت سے کامیاب سر تن سے ابنِ فاطمہ کے رو برو گرے شبیر کے پسینِ پا میرا لہو گرے یہ سن کے آئی زوجہِ ابباسِ نام بر شاہر کی سمت پہلے کنکھیوں سے کی نظر لین سبتِ مصطفیٰ کی بلائیں بچش میں تر زینب کے گرد پھر کہ یہ بولی وہ نوحگر فیض آپ کا ہے اور تصدق امام کا عزت بڑی گنیز کی رتبہ غلام کا سر کو لگا کے چھاتی سے زینب نے یہ کہا تُو اپنی مان کوک سے ٹھنڈی رہے صدا کی عرض مجھ سی لا کنیزیں ہوں تو فدا بانوِ نامور کو سہاگن رکھے خدا بچے جیئیں ترقیِ اقبال و جاہو سائے میں آپ کے علی اکبر گبیاہو ناغاہ آکِ بالی سکینہ نے یہ کہا کیسا ہے یہ حجوم کدھر ہیں میرے چچا عوضہ عالم کا ان کو مبارک کرے خدا لوگو مجھے بلائیں تو لینے دو ایک ذرا شوقت خدا بڑھا ہے میرے امو جان کی میں بھی تو دیکھوں شان علی کے نشان کی عباس مسکرا کے پکارے کہ آؤ آؤ امو نصار پیاس سے کیا حال ہے بتاؤ بولی لپٹ کے وہ کہ میری مشک لیتے جاؤ اب تو عالم ملا تمہیں پانی مجھے پلاو توفہ نہ کوئی دیجئے نہ انعام دیجئے پربان جاؤں پانی کا ایک جام دیجئے باتوں پر اس کی روتی تھی سیدانیاں تمام کی ارزا کے ابن حسن نے کہ یا امام امبو ہے بہی چلی آتی ہے فوج شام فرمایا آپ نے کہ نہیں فکر کا مقام عباس اب عالم لیے باہر نکلتے ہیں ٹھہرو بہن سے مل کے گلے ہم بھی چلتے ہیں جوڑی پخادمان محل کی ہوئی پکار آتے ہیں اب حضور خبردار ہوشیار قلت پہن رہے ہیں علمدار انعامدار نظریں خوشی کی دینے کو حاضر ہو جان سار بھائی بڑا ہے سرپا تو سایا ہے باپ کا اوہ دا جوان بیٹے نے پایا ہے باپ کا ناغا بڑے علم لیے اب آسی بابا باپ دوڑے سب اہلِ بیت کھلے سر پرہنہ باپ حضرت نے ہاتھ اٹھا کے یہ ایک ایک سے کہا لو الوداؤ اے حرمِ پاکِ مصطفیٰ صبحِ شبِ فراق ہے پیاروں کو دیکھ لو سب مل کے ڈوبتے ہوئے تاروں کو دیکھ لو شہ کے قدم پہ زینبِ زارو حضین کی لی بانو پچھاڑے کھا کے پسر کے قرین کی لی کلسون تھر تھرا کے بروے زمین کی لی باقر کہیں گرا تو سکینہ کہیں گی لی اجڑا جمن ہر ایک گلے تازہ نکل گیا نکلا علم کے گھر سے جنازہ نکل گیا مولا جڑے فرس پا محمد کی شان سے ترکش لگایا ہرنے پا کس آن بان سے نکلا یہ جن و انس و ملک کی زبان سے اترا ہے پھر زمین پہ براق آسمان سے سارا چلن خرام میں کپ کے دری کا ہے گھنگٹ نئی دلن کا ہے چہرہ بری کا ہے غصے میں انکھڑیوں کے اُبلنے کو دیکھئے جوبن میں جھوم جھوم کے چلنے کو دیکھئے سانچے میں جوڑ بند کے ڈھلنے کو دیکھئے تھم کر کناوتیوں کے بدلنے کو دیکھئے گردن میں ڈالیں ہاتھ یہ پریوں کا شوق ہے بالا دوی میں اس کو ہما پر بھی فوق ہے ٹھم کر ہوا چلی فرسے خشپ دم بڑھا جون جون وصوبے دشت بڑھا اور دم بڑھا گھوڑوں کیلئی سواروں نے باگیں علم بڑھا رائت بڑھا کے سر وے ریاضِ عرم بڑھا پھولوں کو لے کے بادِ بہاری پہنچ گئی بستانِ کربلا میں سواری پہنچ گئی تلواریں برسیں صبح سے نصف النہار تک ہلتی رہی زمین لرستے رہے فلک کان پاک یہ پروں کو سمیٹے ہوئے ملک نارے نہ پھر وہ تھے نہ وہ تیغوں کی تھی جمک دھالوں کا دور برچیوں کا آوج ہو گیا ہنگامِ زہر خاتمہِ فوج ہو گیا لاشے تو سب کے گرد تھے اور بیچ میں امام دوبی ہوئی تھی خومِ نبی کی قبا تمام برچی تھی دل کو فتح کے باجوں کی دھوم تھام آدھا کسی شہید کا جب نام لیتے تھے تھررا کے دونوں ہاتھوں سے دل تھام لیتے تھے گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیام در ہے کہ مثلِ شمانہ جلنے لگے زبان بولو کیا الحضر وہ حرارت کیا الامام رنگ کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان آوے خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر بولو وہ آفتا کی حدت مطاب وطب کالا تھا رنگ دھوب سے دن کا مثال شب خود نہرِ القما کی بھی سوکھے ہوئے تھے لب خیمے تھے جو حبابوں کے تبتے تھے سب کے سب ارتی تھی خاک خوش تھا چشمہ حیات کا کھولا ہوا تھا دھوب سے پانی فرات کا جھیلوں سے چار پائے نہ ارتے تھے تاب شام مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام آہو جو قاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام پتھر پگل کے رہ گئے تھے مثلِ مومِ خام سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا تھے پانی گوں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے آبِ روان سے مونہ اٹھاتے تھے جانور جنگل میں چھپتے پھکتے تھے تائری دھر دھر مردوں کتھی سات پردوں کے اندر ارک میں تر خس خانہِ مجا سے نکلتی نہ تھی نظر گر چشم سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں پڑ جائیں لاکھ آب لے پائے نگاہ میں کوسوں کی زی شجر میں نہ گلتے نہ برگوبار ایک ایک نخل جل رہا تھا صورتِ چنار ہستا تھا کوئی گل نہ لہتا تھا سبزہ دار کانتا ہوئی تھی سوک کے ہر شاہ خباردار گرمی یہ تھی کہ زید سے دل سب کے سر تھے پتے بھی مثلِ چیرے متخوک سر تھے شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے آہو نمو نکالتے تھے سبزہ دار سے آئی نہ مہر کھا تھا مقدر غبار سے گردوں کو تک چڑھی تھی زمین کے بخار سے گرمی سے مسترک تھا زمانہ زمین پر بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر گرداب پر تشولے جب والا کا گمان انگارہ تھے حباب تو پانی شرر فشان مو سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان تہ پر تھی سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جان پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی آئین اے فلک کو نتی تاب و تب کتاب چپنے کو برخ چاہتی تھی دامن صحاب سب سے سبا تھا گرم مزاجوں کو استراب کافور صبح دھون تپڑتا تھا آف تاب برکی تھی آگ گمبدی چرخِ اسیر میں بادل شوید سب کو رہے زمحریر میں اس دھوب میں کھڑے تھے اکیلے شہِ امم نے دامنِ رسول تھا نے سایہِ علم شولِ جگر سے آخ کے اُٹھتے تھے دم بدم اودے تھے لب زبان میں کانٹے کمر میں خم بے آب تیسرا تھا جو دن مہمان کو ہوتی تھی بات بات میں لکنت زبان کو کہتا تھا ابن سعید کہ اے آسمان جناب بیعت جو کیجے اب بھی تو حاضر ہے جامعاب فرماتے تھے حسین کہ او خانما خراب دریا کو خاک جانتے ہیں ابن بوتراب فاسق ہے پاس کچھ تجھے اسلام کا نہیں آبِ بقا ہو یہ تم میرے کام کا نہیں کہہ دوں تو خان لے کے خدا آئیں ابھی خلیل چاہوں تو سل سبیل کو دم میں کروں سبیل کیا جامعاب کا تو مجھے دے گا او زلیل بے آبرو خسیص ستمگر دنی بخیل جس پھول پر پڑے تیرے سایہ ببو نہ دے کھلوائے فس تو تو کبھی رد لہو نہ دے گرچم کا نام لوں تبھی جام لے کے آئے کاؤسر یہیں رسول کے احکام لے کے آئے روح الامین زمین پہ میرا نام لے کے آئے لشکر ملک کا فتح کا پیغام لے کے آئے چاہوں جو انقلاب تو دنیا تمام ہو الٹے زمین جونک نہ کوفہ نہ شام ہو فرما کیے نگاہ جو کی سووے ذلفقار تھرا کے پچھلے پاؤں ہٹا وہ ستم شعار مظلوم پر صفوں سے چلے تیر بے شمار آواز کو سے حرب ہوئی آسمان کے پار نیزے اٹھا کے جنگ پا اسوار طل گئے کال نشان فوج سیاہ روکے کھل گئے وہ دھوم تبل جنگ تھی وہ بوک کا فروش کر ہو گئے تھے شور سے کر روبیاں کے گوش تھر رائیوں زمین کے اڑے آسمان کے ہوش نیزے ہلا کے نکلے سواران درہ پوش دھالیں تو یوں سرو پے سواران شوم کے سہرہ میں جیسے آئے گھٹا جھوم جھوم کے جب رن میں تیغ دول کے سلطان دین پڑھے گیتی کے تھام لینے کا روح اللمی پڑھے مانند شیر نر کہیں ٹھہرے کہیں بڑھے گویا علی اُلگتے ہوئے آستین بڑھے جلوا دیا جری نے عروسِ مساق کو مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاب کو کاتھی سے اس طرح ہوئی وہ شولہ خو جدا جیسے کنار شاق سے ہو خوب رو جدا مہتاب سے شعا جدا گل سے بو جدا سینے سے دم جدا رنگ جان سے لہو جدا گرجا جو راد عبر سے بجلی نکل پڑی محمل میں دم جو گھٹ گیا لیلی نکل پڑی آئے حسین یوں کہ اقاب آئے جس طرح کافر پہ کبریاں کا عطاب آئے جس طرح تابندہ برخ سوہ صحاب آئے جس طرح دورہ فرس نشیب میں آب آئے جس طرح یوں تیغ تیز کون گئی اس گروہ پر بجلی طرف کے گرتی ہے جس طرح کوہ پر گرمی میں برخ تیغ جو چمکی شرر اُڑے چھونکا چلا ہوا کا جو سن سے تو سر اُڑے پر کالے سپر جو ادھر اور ادھر اُڑے روح الامین صاف یہ جانا کہ پر اُڑے ظاہر نشان اس میں عظیمت اثر ہوئے جن پر علی لکھا تھا وہی پر سپر ہوئے جس پر چلی وہ تیغ دوبارہ کیا اسے کھنٹے ہی چار ٹکڑے دوبارہ کیا اسے وہاں تھی جذر اجل نے اشارہ کیا اسے سختی بھی کچھ پڑی تو گوارہ کیا اسے نے زین تھا نے فرس تھا نے اسوار زین پر کڑیاں زرا کی بکھری ہوئی تھی زمین پر آئی چمکِ غول پہ جب سر گرا گئی دم میں جمی صفوں کو برابر گرا گئی ایک ایک قصرِ تن کو زمین پر گرا گئی سہل آئی زور شور سے جب گھر گرا گئی آ پہنچا اس کے گھاٹ پا جو مر کے رہ گیا دریا لہو کا ٹیک کے پانی سے بہ گیا اس آب پر یہ شولہ فشانی خدا کی شان پانی میں آگ آگ میں پانی خدا کی شان خاموش اور تیز زبانی خدا کی شان اس تعدہ آب میں یہ روانی خدا کی شان لہر آئی جب اتر گیا دریا چڑھا ہوا نیازوں سے زلفقار کا پانی پڑھا ہوا قلب و جناہ و میمنہ و میسرا تباہ گردن کا شان امت خیر الورا تباہ جنبان زمین سفید تہو بالا پرا تباہ بے جان جسم روح مسافر سرا تباہ بازار بند ہو گئے جنڈے اکھڑ گئے فوجیں ہوئیں تباہ محلے اجڑ گئے اللہ رے تیزی و برش اس شولہ رنگ کی چم کی سوار پر تو خبر لائی تنگ کی پیاسی فقط لہو کی طلبگار جنگ کی حاجت نہ سان کی تھی اسے اور نہ سنگ کی خون سے فلک کو لاشوں سے مقتل کو بھرتی تھی سو بار رو میں چرب بچرتی اترتی تھی بج بج گئیں صفوں پہ صفیں وہ جہاں چلی چم کی تو اس طرف ادھر آئی وہاں چلی دونوں طرف کی فوج پکاری کہاں چلی اس نے کہا وہاں وہ پکارا یہاں چلی مو کس طرف ہے تیغ زنوں کو خبر نہ تھی سر گر رہے تھے اور تنوں کو خبر نہ تھی اللہ رے خوف تیغ شہے کائنات کا زہرہ تھا آب خوف کے مارے فراد کا دریا میں حال یہ تھا ہر ایک بد صفات کا چارہ فرار کا تھا نیارہ ثبات کا غلطہ کہ بغت گلتی ہے ہر درابوش پر بھاگو خدا کے قہر کا دریاہ جوش پر آیا خدا کا قہر یہ در سن سے آگئی کانوں میں علماء کی صدا رن سے آگئی دوکر کے خود زین کے جوشن سے آگئی کھکی ہوئی زمین پہ توسن سے آگئی بجلی گری جو خاک پا تیغ جناب کی آئی صدا زمین سے یابو تراب کی سپر صفیں پروں پہ پرے پیش پس گرے اسوار پر سوار فرس پر فرس گرے اٹھ کر زمین سے پانچ جو بھاگے تو دس گرے مخبر پہ پیک پیک پہ مر کر اسس گرے ٹوٹے پرے شکست بینائے ستم ہوئی دنیا میں اس طرح کی بھی افتاد کم ہوئی اللہ رے لڑائی میں شوقت جناب کی سانلائے رنگ میں تھی زیاہ آف تاب کی سوکھے تھے لب کے پنکھڑیاں تھی گلاب کی تصویر ذل جناب پہ تھی بودراب کی ہوتا تھا غل جو کرتے تھے نارے لڑائی میں بھاگو کہ شیر گونج رہا ہے ترائی میں پھر تو یہ غلوا کی دہائی حسین کی اللہ کا غضب ہے لڑائی حسین کی دریا حسین کا ہے ترائی حسین کی دنیا حسین کی ہے خدای حسین کی بیڑا بچایا آپ نے دوہاں سے نوح کا اب رحم واسطہ علی اکبر کی روح کا اکبر کا نام سن کے جگر پر لگی سناں آنسو بھرائے روک لی رہوار کی ہناں مڑ کر پکارے لاش پسر کو شہ زمان تُم نے ندیکھی جنگِ پدر اے پدر کی جان قسمِ تمہاری روح کی یہ لوگ دیتے ہیں لوگ اب تو ذُل فقار کو ہم روکے لیتے ہیں جلائے ہاتھ مار کے جانوں پہ ابن سعید اے واف حضیحتہ یہ حضیمت زفر کے بعد زیبہ دلاوروں کو نہیں ہے خلافِ باد ایک پہلوان یہ سنتے ہی گرجہ مصالِ راد نعرہ کیا کے کرتا ہوں حملہ امام پر اے ابن سعید لکھ لے زفر میرے نام پر بالا قدو کو لفت تنو مندخیر سر روئیں تنو سیاہ دروں آہنی کمر ناوق پیام مر کے پرکش اجل کا گھر تیغیں ہزار ٹوٹ گئیں جس پہ وہ سپر دل میں بدی طبیعتِ بد میں بگاڑ تھا گھوڑے پہ تھا شقی کے ہوا پر بہاڑ تھا کھٹ جائے شکلِ حرب وہ تدبیر چاہیے دشمن بھی سب مقرموں وہ تقریر چاہیے تیزی زباں میں صورتِ شمشیر چاہیے فاولات کا قلم دمِ تحریر چاہیے نقشہ کھچے گا صاف صفے کارزار کا پانی دواد چاہتی ہے ذلفقار کا لشکر میں استراب تھا فوجوں میں کھل بلی ساوند بے ہوا سراسان دھنی بلی در تھا کہ لو حسین بڑھے تیغ اب جلی غلطا ادھر ہیں مرحب و انتر ادھر علی کون آج سر بلند ہو اور کون پسٹ ہو کس کی زفر ہو دیکھئے کس کی شدست ہو آواز دی یہ حاطفِ غیبی نے تب کہ ہاں بسمتری علی کی تیغِ دجم چاک کر زبان بیٹھے درست ہو کے فرض پر شہے زمان وہاں سے وہ شور بخ بڑا نعرہ مار کے پانی بھرایا مو میں ادھر ذلفقار کے لشکر کے سب جمعان سے لڑائی میں جی لڑائے وہ بد نظر تھا آنکھوں میں آنکھیں ادھر گڑائے ڈھالے لڑیں سپاہ کی یا عبر گڑ گڑائے غصے میں آکے گھوڑے نے بھی دانت کڑ کڑائے ماری جو ٹاپ ڈر کے ہٹے ہر لئین کے پاؤں ماہی پہ ڈگ مگا گئے گاوے زمین کے پاؤں نیزہ ہلا کے شاہ پہ آیا وہ خود پسند مشکل کشا کے لال نے کھولے تمام بند تیروں کماں سے بھی نہ ہوا جب وہ بہر مند جلہ ادھر کھچا کے چلی دیغ سر بلند وہ تیر کٹ گئے جو دراتے تھے سنگ میں گوشے نہ تھے کماں میں نہ پیکاں خدنگ میں ظالم اٹھا کے گرز کو آیا جناب پر تاری ہوا غزق خلفِ بو تراب پر مارا جو ہاتھ پاؤں جمع کر رکاب پر بجلی گری شخی کے سرے پر عطاب پر بج ہاتھ میں شکست زفر نیک ہاتھ میں ہاتھ اڑ کے جہاں پڑا کئی ہاتھ ایک ہاتھ میں پھر دوسرے پر گرز اٹھا کر بکار شاہ کیوں زربِ ذل فقار پہ تونے بھی کی نگاہ سرشار تھا شرابِ تکبر سے روح سے آہ جاتا کہاں کہ مات تو روکے ہوئے تھی راہ غل تھا اسے عجل نے بڑھایا جو گھیر کے لو دوسرا شکار چلا موں میں شیر کے آتا تھا وہ کہ اس پہ شہدین پلٹ پڑا ثابت ہوا کہ شیرِ گرسنا جھپٹ پڑا دیغا شقینِ تھال پہ مارا تو پٹ پڑا زربت پڑی کہ گمبدِ دبار پٹ پڑا پیوندِ صدرِ زین جسد و فرق ہو گیا گھوڑا زمینِ سینِ تلق غرق ہو گیا آئی صداِ غیب کہ شبیل مرحبا اس ساتھ کے لیے تھی یہ شمشی مرحبا یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیل مرحبا دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر بس اب نہ کر وغا کی حوث اے حسین بس تملِ ہوا میں چند نفس اے حسین بس گرمی سے ہامتا ہے فرس اے حسین بس وقتِ نمازِ عصر ہے بس اے حسین بس پیاسا لڑا نہیں کوئی یوں اجدہام میں اب احتمام چاہیے امت کے کام میں لبیک کہ کے تیغ رکھی شہنِ میان میں پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان میں پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان میں پھر کھل گئے لپٹ کے فریرے نشان میں بیکس حسین ظلم شعاروں میں گھر گئے مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گھر گئے چلتے تھے چار سم سے بھالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر یہ دکھ نبی کی گوت کے پالے حسین پر قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غزب نکلی رکاب پائے متاحل سے ہے غزب پہلو شگافتا ہوا خنجر سے ہے غزب غش میں جھکے امامہ گراسر سے ہے غزب قرآن رہلِ زین سے سرِ فرش گر پڑا دیوارِ کعبہ بیٹ گئی فرش گر پڑا گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پسر اگلا کبھی لہو تو سنبھالا کبھی جگر حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی اُدھہر اُٹھ بیٹھے جب تو زخموں سے برچی کے پھل گرے تیر اور تن میں گڑ گئے جب موں کے بیٹھے بل گرے جنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا اُمت نے مجھ کو لوٹ لیا وَا مُحَمَّدَا اس وقت کون حقِ محبت کرے ادا ہے ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدہ اُنی ساوہِ زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین ترپتا ہے خاک پر پردہ اُلٹ کے بنتِ علی نکلے ننگے سر لرزا قدم خمیدہ کمر غرقِ خون جگر چاروں طرف پکار تھی تھی سر کو پیٹ کر اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر اما قدم اب اُٹھتے نہیں تشنکام کے پہنچا دو لاش پر میرے بازو کو تھام کے کس نے صدا یہ دی کہ بہن اس طرف نہ آؤ بس سب سفر قریب ہے للہ گھر میں جاؤ اب ڈوبتی ہے آلِ رسولِ خدا کی ناؤ یا مرتضا غریبوں کے بیڑے کو تم بچاؤ اب جھوڑیو نہ دشت بلا میں حسین کو یا فاطمہ چھپالو رضا میں حسین کو بنتِ علی تو پیٹی پھٹی تھی ننگے سر کرتا تھا نورِ چشمِ علی کا گلا اُدھر زینب کو منع کرتے تھے پھٹ چند اہلِ شرح لیکن وہ دوڑی جاتی تھی بھائی کی لاش پر پہنچی جو قتلگاہ میں اس روک ٹوک پر دیکھا سرِ حسین کو نیزے کی نوک پر بس ہے انیس زوف سے لرزاں ہے بند بند عالم کو یادگار رہیں گے یہ چند بند نکلے قلم سے زوف میں کیا کیا بلند بند عالم پسند بند ہیں سلطان پسند بند یہ فصل اور یہ بزمِ عذاب یادگار ہے پیری کے ولولے ہیں خضاں کی بہار ہے